تو لو دوستو ہم آگے ہیں دوسرے اپیسوڈ پر حکیم صاحب اس کو کہتے ہیں کہ میں بڑی مشکل سے کماتا ہوں بڑا بندہ ہوں پر میں تمہیں دوائی دے دیتا ہوں تمہاری ماں کے لئے کیونکہ تم بھی غریب آدمی ہونا تمہاری فصل ہوتی ہے پر تم مجھے چار دن کا کھانا کھلاو گے جمزان بچارہ باس ان کے پریشان ہو جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے چلو ماں کی دوائی مل گئی ہے ماں کی دوائی لے کر وہ کھاراتا ہے اور آکے اپنی ماں کو دوائی دیتا ماں اس کی دوائی لے کر خوش ہو جاتی ہے کہ میرے بیٹے نے کتنا میرا خیال کیا اور بیوی اس کی پریشان ہو جاتی اور سوچتی اس کے پاس تو پیسے نہیں تھے رمضان کے پاس تجھے دوائی کہاں سے لے کر آیا اور ماں اپنے بیٹے کو سو دوائیں دینے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کو پیسے دی اور مجھے دوائی مل گئی وہ بیچارہ رمضان اپنے کمرے میں آ جاتا ہے اس کی بیوی آگ اس کو پوچھتی ہے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں تھے پھر تم دوائی کہاں سے لے کر آئے کیا تم نے کسی سے ادھار لیا اور بیچارہ رمضان اس کی بات سن کے پریشان ہو کے کہتا ادھار تو نہیں لیا پر میں نے حکیم صاحب کو ساری بات بتا دی بھئی میں بڑا گریب آدمی ہوں اور اس نے کہا تم مجھے چار دن کا کھانا کھلاو گے اور رمضان یہ بات بتا کے پریشان ہو جاتا ہے کہ چار دن کا کھانا میں کیسے کھلاوں گا اور اس کی بیوی بھی کہتی ہیں کہ ہمارے تو اپنے کھانے کے لیے کچھنے اور تم حکیم صاحب کو چار دن کا کھانا کیسے دیں گے ہم لوگ میں تو پریشان ہو گئی ہوں اس طرح بیچاری باتیں کہ رہی ہوتی ہے اپنے شوہر سے اس کا شوہر کہتا ہے اور کوئی بات نہیں پھلی یہ لوگ کہ اللہ مالک ہے اللہ نے ہی دینا ہے اللہ پر توقع کیا ہے وہی چار دن کا کھانا دے گا مجھے اور میں حکیم صاحب کو دے کے ہوں گا اور خود بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے اسی طرح دن گزرتا ہے شام ہو جاتی ہے اس کی بیوی کھانا پکا کے اپنی ساسو ماں کے آگے اور اپنے شوہر کے سامنے رکھتی ہے ساسو ماں تو کھانا کھانے لگ جاتی ہے لیکن رمضان بیچارہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں پھوک تو اس کو بھی لگی ہوتی ہے اس کی ماں بیچاری پریشتی ہے پتر تو کھانا کیوں نہیں کھا رہا تو وہ بیچارہ کہتا ہے ماں بھوک نہیں ہے اب جھوٹ بول دیا اس نے وہ کھانا لیتا ہے جیسے ہی ماں اس کی کمرے میں جاتی ہے اور کھانا لے کے حکیم صاحب کے پاس آ جاتا ہے حکیم صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں پتر مجھے بڑی زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی خیر وہ کھانا دیتا ہے رمضان حکیم صاحب کو اور حکیم صاحب بڑے مزے کے ساتھ ڈٹ کے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا شکریہ کہ تُو میرے لیے کھانا لے کر آیا اور رمضان بیچارہ خود بھوکا ہی رہ جاتا ہے دیکھا دوستو دنیا میں کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ روز اسی طرح ہی کرتا ہے اپنے حصے کا کھانا اٹھاتا ہے اور حکیم صاحب کو دے دیتا اور غد پانی پی کے سو جاتا ہے اور اس کی بیوی بچاری ایک دن پر شان ہو کے کہتی تین دن تو گزر گئے ہیں اب چوتھا دن ہے چوتھے دن تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے آج حکیم صاحب کو کیا دیں گے